شادی شدہ مہلہ کے بارے میں ہمارے ودھائیک مہودے ماننی یہ ودھائیک مہودے کی کیا رائے ہے کہ تین بچوں کی ماں سے کے ساتھ کوئی ریپ کرتا ہے ان کی ذہنیت دیکھئے ان کی ذہنیت دیکھئے ان کی سوچ دیکھئے کہ ایک شادی شدہ مہلہ اور یہ وہی سرکار ہے جس نے ہم سے کہا تھا کہ بہت ہوا ناری پروار کیا کہا تھا کیا آپ بھول گئے ہیں یہ سب کیا بی جے پی بھول گئی ہے کہ ایک کے بعد ایک شردناک بیان اب سوریندر سنگھ اس پر کیا کیا اس پر سپشٹی کرن دے رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں پرکرن میں سودھ روپ سے پرائیوجی دنگ سے بیدھائیک کو پھسانے کے مریاس ہو رہا ہے اور مجھے تو دکھ ہے کہ ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے بیدھائیک ہیں وہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے بیدھائیک ہیں اور کوئی بھی نیتا اس کے ہم نے صحیح بات کو بولنی تھی تیار میں اس لئے سہاس کر کے بولا ہوں اور بلکل بولتا رہا ہوں گا بھائی اس کی پتنی نے کہی ہے کہ یہ دی واسطوں میں جاتشی کرانا ہے تو نارکوٹسٹ دونوں کا کرا دیا جائے بھائی یہ دی بیدھائیک کرا دیا جائے اس لڑکی کرا دیا جائے یہ دی نارکوٹسٹ میں ہمارا بیدھائیک دوستی ہے تو جو بھی دنڈ دینا ہے دنڈ ملنا چاہیے یہ دی جمہدار پدھ پر بیکتی بیٹھا ہوئے بیکتی اس طرح کا آجرن کرے گا تو اس کو دنڈ کٹھے سے کٹھے ملنا چاہیے اور مجھے بیسوا سے میرے بھائی پترکار بہن دے میں کل بولا تھا کہ بھائی بیدھائیک اور اس کا سگا چھوٹا بھائی ایک ساتھ جا کر کے کسی کے ساتھ ریپ کرے یہ دنیا کا آشچر ہوگا دنیا کا آشچر ہوگا اس طرح کی بات ہوئے نہیں سکتی ہے تو یہ پرائیوڈی دنڈ سے اس کے پتا کو لوگ مارے جرور ہیں اس کے پتا جی کو مارے جرور ہیں یہ بھی غلط ہے نہیں مانا چاہیے مارے ہیں تو مارنے کا جو دنڈ ہوتا ہے وہ دنڈ ملنا چاہیے لیکن اب مارنے کے چلتے جو ہے کسی لڑکی کو کھڑا کر کے ریپ کس کو کسی بیدائی کو پھسانا کسی نیتا کو پھسانا اس کے چرط کا حنان کرنا یہ ہمارے سمجھ سے پراشنک نہیں یہی میں بات بولا تھا بھائیو مجھے پترکار مہدے کہنے میں بیبیسک اس پہ جو ہے گھمساز پروکاراں کہ اس گھٹنا کی اچھاستریت جانچ ہونی چاہیے نارکو ٹیسٹ ہونا چاہیے نارکو ٹیسٹ کرانے کے بعد یادی بیدائی کے دوسی ہیں تو ان کو کٹھن سے کٹھن سجا ملنی چاہیے لیکن دوسی نہیں ہے تو آروپ لگانے والے لوگ کو بھی دنڈت کیا جانا چاہیے ایسا بیدائی ہونا چاہیے